بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اور اپنے لیسنس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے تو اگر کوئی پرابلم ہو تو لازمان آپ کال بیک کیجئے یا کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کیجئے اور پوچھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا رسپانس دیا جائے گا تو شروع کرتے ہیں ہمارا جو کام ہے آج کا وہ سبجیکٹ ہمارا انگلیش ہے کلاس بان کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے دنوں کا ہم ریویو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کام کیا تھا کل ہم نے صحیح ورڈ جو ہے اس کو سرکل کرنے کا کام کیا تھا اور آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے ڈے کے کالم میں ڈے اور ڈیٹ کے کالم میں ڈیٹ پوٹ کرنی ہے ٹپک ہمارا ونس اگین فلارز آف ہیون ہے بہت مزے کی اکٹیوٹی ہے اور وہ کیا ہے رائٹ دس سمال لیٹرز کتنا چھوٹا سا کام ہے آپ کے سامنے یہاں پر کپٹل لیٹرز دیئے گئے ہیں اے ڈے ڈی ٹی ام ٹی و ڈی ڈے ڈے آپ نے ان کے سامنے کیا کرنا ہے آہ اپنے سمال لیٹرز لکھنے ہیں یعنی اگر capital اے اس طرح سے ہے تو small اے اس طرح سے لکھا جائے گا اس کے ساتھ ڈی capital اس کی شیپ ایسی ہے تو small ڈی اس طرح سے لکھا جائے گا جی capital میں اس طرح سے ہے تو small میں ایسے لکھا جائے گا ایم اور small ایم اس طرح کا ہوتا ہے یہ capital ایم ہے اور یہ small ایم ہے یہ ہے کیوں یہ capital ہے اور small کیوں اس طرح سے لکھا جائے گا تی یہ سمال تی ہے تو آپ نے یہاں پر سمال تی لکھنا ہے جو کہ اس طرح سے لکھا جائے گا یہ ہے کپٹل وی اور سمال وی دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں ایسا اس کا فرق پڑ جاتا ہے اور یہ ہے و یہ کپٹل ہے تو یہ سمال اس طرح سے لکھا جائے گا اور جو نیکسٹ اکٹیوٹی ہم نے کرنی ہے وہ ہے رائٹ دہ سمال لیٹرز آپ نے سمال لیٹرز لکھنے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر سمال بھی کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے کپٹل بھی جو کہ اس شکل میں لکھا جائے گا یہ ہے ای آئی این ایس وائ او سی تو اب ان کے ساتھ ہم کپٹل لیٹرز لکھیں گے تو وہ ہے یہ سمال بھی اس طرح سے لکھا جائے گا تو کپٹل بھی ایسے لکھا جائے گا یہ ای ہے یہ سمال ای ہے اس کے ساتھ ہم کپٹل ای لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا یہ ہے سمال آئی اور اس کے ساتھ ہم کپٹل آئی لکھیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا یہ ہے small n اس کے ساتھ capital n کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا یہ ہے small s اس کے ساتھ capital s کی شکل بھی بلکل ویسی ہے صرف size میں فرق پڑ جائے گا یعنی کہ آپ اس کی lines جو ہیں بڑھا دیں گے یہ two lines پر لکھا جاتا ہے تو یہ three lines پر لکھا جائے گا اور یہ ہے small i small i نیچے والی three lines پر لکھا جاتا ہے تو capital i جو ہے وہ اوپر والی three lines پر لکھا جاتا ہے اسی وجہ سے آپ کو اوپر اور نیچے لکھا ہوا دکھا ہی دے رہا ہے یہ small i ہے اور یہ capital i ہے small i two lines پر لکھا جاتا ہے اور capital i capital o جو ہے وہ اوپر والی three lines پر لکھا جاتا ہے تو یہ small o ہے اور یہ capital o ہے پھر ہے c یہ small c ہے two lines پر لکھا جائے گا اور یہ capital c ہے یہ اوپر والی three lines پر لکھا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شکلیں بلکل ایک جیسی ہیں شکلوں میں اس کا کوئی difference نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے letters جو ہیں small اور capital میں قریب قریب ایک جیسے ہیں یہاں تک ہمارا آج کا target کمپلیٹ ہو گیا آپ نے اس target کو بہت اچھے طریقے سے achieve کرنا ہے handouts کے پر لکھنا ہے اور گھر میں کسی بڑے کو لکھ کے دکھانا ہے الگ سے کسی note book پر بھی لکھ کے دکھائیے ملتے ہیں ایک نائے lesson کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں